اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوز کیا سیاں آپ اللہ کے فضل و کرم سیاں بلکل ٹھیک ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ آپ بہن بھائی بھی سب خیل سے ہوں گے تو پیارے بہن بھائیو جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک اولاد دے جن کے گھر میں کوئی بھی دکھ یا تکلیف اللہ تعالیٰ دور فرمائے تو اسی پیاج دعا کے ساتھ ویڈیو کو شروع کر رہے ہیں تو پیارے بہن بھائیو آج موسم کافی خوبصورت ہے یہ آپ کو ہر طرف سبزہ ہی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت بندر پیش کر رہا ہے کیونکہ آج موسم کافی سوہانہ ہے تو بارش بھی آنے والی ہے پیش گوئی کی ہے محکمہ ہے موسمیات میں تو کیا چیز ہے تو دیکھ رہے ہیں پیارے بہن بھائیو آپ کہ ہم نے اپنے جو کمرہ ہم نے بنانا ہے اس کا نقشہ تقریبا ہم نے بنا لیا ہے ایک پیلر مضبوط یہی سے کھڑا کیا اور ایک وہ اور صبح وہ تیار کیا اور اب اس کے باری ہے تو اب یہ تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ کافی گرمی کے بعد اب موسم کافی اچھا ہو گیا ہے جیسے جیسے پیارے بھائیو ہم اپنی جگہ تیار کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ہم کوئی چھت کا سمان بھی لے آئے ہیں یہ بانس وغیرہ پڑے ہوئے تھے تو اس کی بھی سیٹنگ کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ کپڑے بھی کھا بھی پھٹ گئے ہیں صبح سے لگے ہوئے ہیں کام پر تو آپ پیارے بہن بھائیو جس طرح ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکٹ کر دیں شیئر کرتے ہیں تو کافی دل کو خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ ہے بھائیو ہماری پیارا سا گھر بنا رہے ہیں جب ہم یہاں کھانا بنائیں گے آپ کی سر کریں گے تو پیارے بہن بھائیو ہم جو چیز بنائیں گے یہی پر بیٹھ کے ہم اپنا کچن بھی بنائیں گے اس کے نیچے اوپر بھی کچھ جگہ بنائیں گے کیونکہ وہاں تو آپ کو پتا ہے کہ جگہ کام تھی ایک تو وہاں گرمی کافی ہوتی ہے یہاں کھلا محول بھی ہے پیارے بہن بھائیو ماشاءاللہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پیارے بہن بھائیو سبزہ ہی سبزہ ہی سبزہ ہی سبزہ ہی سبزہ دیتا ہے تو لگتا ہے کہ ہے کہ ہم بندہ تن درست ہو گیا تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر اپنا تیرا جمائیں گے پیارے بہن بھائیو ہماری چھوٹے سی ریفتھ ہیں کیا ہماری بیٹھ کو لائکھ شیئر اور سبسکرائب یوں کریں انشاءاللہ ضرور کریں گے بیٹھا پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پیارے بن بھائیو یہ اسی طرح کام چھل رہا ہے کیونکہ مزدور ہی میں خود ہوں اور مزدری بھی میں خود ہوں سر پہ ہو جاؤ سر پہ ہو جاؤ لگ جائے گی یہ پیارے بن بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں اسی ہوتھوڑا سے گزارہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کیا کیا تیشی تیشی بھی یہی کام کرتی ہے اور ہوتھوڑی بھی یہی کام کرتی ہے تیشی سے گزارہ کر رہے ہیں کیا کر رہی ہو خراب مت کرو تو پیارے بن بھائیو ابھی جوید بھائی اور سابر بھائی بھی آئے تھے تو انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے اس گھر کا وہ تو کہہ رہے تھے ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا بن رہا ہے تو پیارے بن بھائیو میں نے جیسا کہ آپ کو دکھایا کہ اس کی جو بیٹ سیٹ ہے وہ ہم اچھی طرح بند کر دیں گے یہ سیٹ بھی بند کر دیں گے تو وہ جگہ بھی آ کے ہم اچھ دروازے کی جگہ بھی بڑی خوبصورتی سے بنایں گے کیونکہ آپ کو فتح ہے کہ اکیل آدمی ہوں اور اس کو بنانے میں کافی ٹیم لگ جائے گا تو اسی وجہ سے ادھر ادھر کے کام بھی ہوتے ہیں پیارے بہن بھائیو تو ڈیم کافی لگتا ہے ایک کرمیاں دی شکر ہے آج موسم کچھ بہتر ہوا ہے اب لگتا ہے کہ یہ جلت تیار ہو جائے گا انشاء یہ اوپر تبین رہا ہے اب سٹو لگانا پھلے گا ایمان ہاں وہاں سے اٹھاؤ یہ اوپر ہو گیا اب سٹو لگانا پھلے گا ہاں وہاں پڑا اٹھاؤ یا اللہ خیر اب سٹو لگانا پھلے گا یہ تو نہیں جائے گا اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے آپ کس سے بڑے ہو گئے یہ دیکھ رہے ہیں پیارے بہن بھائیو ماشاءاللہ سٹو لیچے رکھ دیا ہے چلو اب کام صحیت نہ ہو جائے گا ایمان ایک تو کام کرتی نہیں کیونکہ کوئی کام نہیں کرتی بس صرف چھلاتے ہیں کرتی رہتی ہے ایسی بات ہے نا سچی بات ہے نا سچی بات ہے نا سچی بات ہے سچی بات دولارا بس جیسے کیمرہ پاند ہوتا ہے یہ ادھر ادھر شرارتیں کو لگ جاتی ہے مجھے تنگ کرتی رہتی ہے بلکہ کام کروانے کی بجائے یہ تو مجھے اٹھا دو یہ بات ہے دیکھا یہ اٹھا جا رہا ہے آپ سے خود ہی اٹھاتا ہوں اوپرا یہ چار پانچ اور آ جائیں گے اس پر میٹیں پھر یہ برابر ہو جائیں گے سیٹ پی ہو جاؤ گی یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی آپ کو پتا ہے پیارے بہن بھائیو کہ یہ بھی کافی محنت کا کام ہے پر محنت سے تو سارے کام ہی ہو جاتے ہیں سیٹ پی ہو جاؤ آنکھوں میں چلی جائے گی یہ مٹی آنکھوں میں چلی جائے گی بیٹھ جاؤ لگ جائے گی ہاتھ پہ لگ جائے گی ہاں آپ کو پتا ہی ہاں آپ کو پتا ہی رہے گی مٹ میں جائے گی ہاں بیٹھ سارے بسم کافی غراب مر لگا ہے اللہ کرے آج ملحار ہی نہ آئے یہ دیکھیں جی کافی، موسم، خوبصورت نظر آرہا ہے لیکن خطرناک بھی نظر آرہا ہے یہ ایک دو ہیٹے لگا لیتے ہیں چلتے ہیں گھر کو دیکھ تو مجھے موک لے کیا پکایا ہے آپ میں تمہارے میں آج آلو پکایا ہے آلو پکایا ہے؟ بزر روز آلو ہے آپ کے گھر میں پاس پڑے ہی آلو پڑے آلو پکایا ہے آلو پکایا ہے